اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کیتا ہو دوستو میت کرتا ہو کہ آپ ٹھیک چانک ہوں گے مزے سے ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہو اقامہ کے حوالے سے جو جو جوازات کا لیٹس اپ ڈیٹ ہے ان ساتھ ساتھ میں آپ کو اقامہ کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹن چیزیں جو ہے وہ بتانے والا ہو کب آپ کو جرمانہ کیا جائے گا کتنا جرمانہ کیا جائے گا کب آپ کو ریپورٹ کیا جائے گا بہت ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہو تو دوستو ویڈیو میں آگے بلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرلوں کہ آسک ساحل کا سیکنڈ اپیسوڈ جو ہے وہ کل آ رہا ہے جمعہ کے دن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کے دن ہم آسک ساحل کا اپیسوڈ کرتے ہیں جس میں میں آپ کے قویسٹن کا انصر کرتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ میرے کمیونٹی ریپ میں جاتے ہوا پہ میں نے آپ کے لئے ایک پوسٹ کیا ہوا کہ جو بھی قویسٹن ہے تو آپ نے وہاں پہ کمنٹ کرنا ہے اور جو بھی قویسٹن ہوں گے تو انشاءاللہ سے میں پیک کروں گا اور ویڈیو جو ہے میں آپ کو ایک سپیشل بات بتا دوں کہ جو ویڈیو ہوگی آسک ساحل کی جو ویڈیو وہ میرے دوسرے چینل ساحل ٹی وی پہ اپلوڈ ہوگی دسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں سائٹ میں یہاں پہ میں اس کا سکرین شورٹ بھی دکھا دوں گا اس ویڈیو کے پہلے کمنٹ میں بھی میرے اس چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا دسکرپشن میں ملنک موجود ہے کل انشاءاللہ آسک ساحل کی دوسری ویڈیو آ رہی جس میں ہم آپ کے بہت ساری قویسٹن کا انصر کروں گا اور آپ اس ویڈیو کو ساحل ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ آسک ساحل کے تمام اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ساحل ٹی وی کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بیسکلی تین ٹاپکس کو لے کر آپ سے بات کروں گا سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ اگر آپ کا اقامہ ختم ہوتا ہے تو کتنے دن بعد آپ کو جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا مطلب پہلے خلاف ورزی ریکارڈ ہوگی ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پہلے بار اگر آپ پکڑے جاتے تو کتنا جرمانہ دوسری بار کتنا جرمانہ انترہ ٹائم آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ساتھ ساتھ بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا کفیل جو ہے آپ کا اقامہ رینیو نہیں کر رہا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہونے والی ہے تھوڑی سی ویڈیو لنٹی ہوگی لیکن اس سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا اور اس سے آپ کی کافی کنفیوزن جو ہے وہ دور ہو جائیں گے تو ویڈیو پہ اگر ابھی تک لائک نہیں مارا آپ نے تو فٹا فٹ سے لائک مارو اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جاؤ ساتھ گنڈی کی بھی آن کرتے جاؤ تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بزروریفکیشن ملتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو بات کرنے والے ہیں کہ اکبر آپ کا جو اقامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو کتنے دن بعد آپ کو فرس پینلٹی جو ہے وہ دی جائے دوستو فور ایکزمپل بات کرنے والے ہیں کہ آج آپ کا اقامہ ختم ہو جاتا ہے تو کتنے دن بعد آپ کو پہلے خلاف ورزی آپ کے ریکارڈ ہوگی دوستو اسی کا جو انصر کرتے ہو جوازات نے کہا ہے جوازات کو افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر قویشن پوچھا گیا کہ اگر میرا اقامہ ختم ہو جائے تو کتنے دیر بعد جرمانہ ہوگا مطلب خلاف ورزی ریکارڈ ہوگی تو اگر آج آپ کا اقامہ ختم ہوتا ہے تو تین دن بعد آپ کے پاس تین دن کا ٹائم ہے اپنا اقامہ رینیو کرنے کا لیکن اگر آپ تین دن گزر جاتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے آپ کے خلاف وہ پہلے خلاف ورزی جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی تین دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اسی دوران اپنا اقامہ جو ہے رینیو کر سکتے ہیں تو دوستو بات کرنے والے ہیں اب خدا نہ خوضتہ آپ کا اقامہ جو ہے وہ تین دن کے بعد بھی رینیو نہیں ہوا تو دوستو آپ کو اگر پہلی بار پکڑا جاتا ہے تو خلاف ورزی کی صورت میں آپ کو پانچ سو ریال جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا دوستو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ کنفیجن ہوتا ہے کہ اگر میرا اقامہ ختم ہے اور مجھے شرطے نے پکڑایا تو ڈیریکٹ اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ پائے جاتے ہیں دوستو میں آپ سے بات کروں کہ پہلی بار اگر آپ کو شرطہ پکڑ لیتی ہے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے نہیں دیتا تیسری بار اگر آپ اسی طرح کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو آپ کو جو ہے ملک بدر کیا جائے گا آپ کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے گا دوستو بات کرنے والے ہیں اب بہت سارے غیار ملکیوں کا یہی پرابلم ہے کہ ان کا کفیل جو ہے اس کا اقامہ رنیو نہیں کر رہا دوستو میں کئی بار آپ سے ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کا کفیل آپ کا اقامہ رنیو نہیں کر رہا تو آپ جو ہے اپنا کفیل چینج کرا سکتے ہیں منسٹر اف لیبر کی ترو اس کے لئے آپ کے پاس اپشن ہے آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آسک ساحل کے لئے اگر آپ کے کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو کمیونٹی جیب میں جا کے وہاں پہ کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں کل انشاءاللہ آج ساحل کا سیکنڈ اپیسوڈ آنے والا ہے ویڈیو اپلوڈ ہوں گی ساحل ٹی وی پہ دسکرپشن میں لنگ موجود ہے پہلے کمنٹ میں لنگ موجود ہے جا کے سبسکرائب ماریے اور وہاں پہ اپنے کوئیسٹن کے انسر پائیے تو دوستو ملتا آپ سکھنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے جازت اپنا ریسر یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ